ہمارے ہی دیش میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم بھرد کے ناگری کھو کے نہیں ہو جو انسان جہاں پیدا ہوا ہے جس کا دیش ہے جس کا خون پسنا جس دیش کے ساتھ جڑوا ہے جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور جس مٹی میں ملنے کے بعد ہم جائیں گے آپ کو پتہ ہم جب دعا کرتے ہیں اپنے مردے کو دفناتے ہیں تو دعا کیا ہے وہ سمالوں کو دعا معلوم ہے جب قبر میں مردے کو لٹا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی سے بنایا اللہ نے ان کو اور اسی مٹی میں واپس ان کو دفنا دیا آتا ہے تو ہم کو ہمارے ملک سے بیار ہے یہ ہمارا وطن ہے ہمارا عزیز وطن ہے ہمیں اپنے وطن سے بیار ہے ہم سب مسلمان اس دیش کے ناگرک ہیں یہ ہمارا عدکار ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آج ایک کسی پارٹی کی سہکار آگئی پارٹی والے ہماری نیشنٹی پوچھتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم نے اس ملک کو آداد کر آیا ہے یہ بھارک دیش ہمارا دیش ہے ہم نے یہ ملک مجبوری بنی لیا ہے یہ دیش ہمارا ہم نے چوائس سے لیا ہے ہم نے پاکستان جانا پسند نہیں کیا ہمارے باپ جاتا نے پاکستان کو پسند نہیں کیا یہ ہمارا دیش ہے بھارک دیش ہے ہم اس دیش کے ناگرک ہیں ہمیں فکر ہے کہ ہم بھارتی ہیں we are proud to be indian تو ہم ہمیں ہمارے دیش پر فکر کرتے ہیں لیکن آج ایک ایسی سرکار آکر بیٹھ گئی ہے جو ہمارے بیچے بھیدباؤ کرتی ہے آج جو سرکار آکر بیٹھی ہے وہ ہندو مزمان کی جگڑے کی بات کرتی ہے آج جو سرکار آکر بیٹھی ہے وہ بھارت کی جنتہ میں فرقہ واریت پہلے کرنے چاہتی ہے آپ کو بتا ہے ہمارے دیش کا سمجھدان کہتا ہے آرٹیکل چودہ کے دہر آرٹیکل نمبر فورٹین میں یہ بات دکھا ہے کہ دھرم کے بنیاد پر کوئی بھیدباؤ نہیں کیا جائے گا تو یہ دھرم کے بنیاد پر بھیدباؤ جو ہو رہا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سمجھدان کے خلاف ہے ٹھیک ہے آپ کی بڑی تعلان ہے آپ کے بات پارلیمنٹ میں بہت اچھی مجوریٹی ہے اس لیے آپ نے پھر پاس کرا لیا ہے اس لیے آپ نے کانون منایا ہے لیکن یہ کانون ہم اس کو رجٹ کرتے ہیں دیش کی جنتہ ہے اس کو رجٹ کرتی ہے اس لیے کہ یہ کانون انسانیوں کے خلاف ہے یہ کانون جو ہے وہ ہمارے بھارت کے سمجھدان کے خلاف ہے ہمارا سمجھدان ہم کوئی دیش میں رہنے کا جینے کا پڑھنے کا اپنے عدی کاروں کو لینے کا ہندو مسلمان سے کسائی تمام بھائی ملزوں کے رہیں گے رہتے چلیں آئیں صدیوں سے دیوالی میں ہمارے ہندو بھائی مصالبانوں کے عرقے آتے ہیں اور عید کے موقع پر مصالبان بھائی کے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی آتے ہیں سمائی کھانے کے لئے اور دیوالی کے موقع مصالبان ہندو بھائیوں کی خوشن میں شامل ہوتے ہیں یہ دیش بھائی جانے کا دیش ہے یہ دیش محبت کا دیش ہے بریڈیورنیا میں بھارت کو کہا گیا کہ بھارت سونے کی چڑیہ ہے آج جو ہم مجھے پر بول رہے ہیں جو کیب اور نرسی پاس ہوا ہے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج مسلمان کو کیب سے شابل نے کیا گیا اس لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے ہم یہاں پر اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں اور اس دیش کے ناغرک سرکشت تب ہی ہے جب بھارت کا سمویدھان سرکشت ہے آج بھارت کا سمویدھان چینج کیا گیا ہے توڑا گیا ہے اور یہ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہوگا ہمارے کرشن بھائیوں کے ساتھ میں ہوگا اور کسی کے بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے ہمیں اگر اپنی دیش کے لیے محبت دکھانی ہے تو آج ہم سب کھڑے ہو دس منٹ کے لیے ہم جگہ سے نہ ہیلے درود شریف پڑھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت برسہ ہماری مشکلیں آسان کروا اور جتنے بھی بھارت میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کی مشکلیں آسان کروا اور ہمیں نیک ہدایت ادا فرما ہمیں نیک رستے پر چلنے کی آتھ توفیق ادا فرما اور ہم سے گلتی نہ ادا فرما بس اسی کے ساتھ میں میں چاہوں گا آپ سب اب درود شریف پڑھیں اللہ سے دل سے دعا کریں موسیقی